اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سیل ہونے والی cross over SUV hybrid کے بارے ہیں ان دنوں میں جہاں تک گاڑیوں کی جو پرائسیز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر ہونے کے بیجے سے لوگ گاڑیاں خرید نہیں لیں وہیں پہ ایک ایسی گاڑی ہے جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہے اور اپنی سیل کے ساتھ وہ ہی بھی گاڑی کو کنے نزدیک نہیں آنے دیرہی سیل فگرز میں تو وہ گاڑی ہے کہ Hevel کی H6 HEV hybrid بات کروں گا اس گاڑی کی پرائس کی تو ایک کروڑ انیس لاکھ اس گاڑی کی انوائس پرائس ہے جس میں ٹیکسی زیادہ بھی شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دو اور ویڈیٹ آتی ہیں جس میں ٹو لٹر تربو پیٹرول انجن آتا ہے جو اس سے سستہ ہے ایک کروڑ چار لاکھ کے پاس ہے اور ایک آتا ہے 1.5 فرانٹ ویل ڈرائیو تربو انجن جو کہہ آتا ہے 94 لکھ کے پاس اس میں ایسا کیا ہے یہ جو گاڑی ہے یہ اتنا زیادہ سیل ہو رہی ہے سب سے زیادہ سیل ہونے کے پاس ایک ہی بھی ہے جو ہے اس گاڑی کا انجن جو کہہ جی 1.5 تربو چارج فرانٹ ویل ڈرائیو ہائیوڈ انجن اور یہ گاڑی اپنی انسین فیول ایوریج کے پاس جیسے ہی پاکسار میں سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہے جس کے اندر یہ گاڑی 18 سے 20 کا ایورج انسیٹی آپ کو دیتی ہے لوکل سب سے چھوٹی جو سوزوکی آلٹو آتی ہے سیم فیول ایوریج آپ کو اس گاڑی کے سائز میں آپ کو ملتی ہے مطلب ایک لکجری گاڑی جس کے اندر فیول کنزپشن جو ہے وہ سوزوکی آلٹو جو اس گاڑی کے اندر بہت زیادہ پوزیٹیو کمپنی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اوپر دس سال یا دس لاکھ کلومیٹر کی ورنٹی ہے جو کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر آٹو منفیکچر اتنی زیادہ کمپنی آفر نہیں کر رہا اس کے علاوہ مزید سپیکس کی بات کر رہے تھے ایک تو گاڑی دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے سائز کی بات کر رہے تھے گاڑی آپ کو آلموس فورچونر سائز کی ملتی ہے بہت آبیسلی یہ ہارڈ گور ایسیو وی نہیں یہ کراس آور ہے تو فورچونر اور جو چنگان ایش اوشان ایک سے بناتی ہے کوئی سائز ملتا ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی جو ہے نورمل پیٹرول ویرینٹس ہے اس کی گریل جو ہے آپ کو ڈیفرنٹ ملتی ہے اور بڑی خوبصورت اور اٹریکٹریف گریل ہے فرنٹ پہ کیمرہ موجود ہے پارکنگ سیسر موجود ہے ایلیڈی فاغ لیمس موجود ہیں اس کے علاوہ اس کی لائٹس آٹومیٹک نیولنگ والی ہیں بہت ہی خوبصورت اچھی تروہ ہے بلکی مسکلر لک دیتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر فرنٹ میں ایڈاس لیول بھی موجود ہے جو کہ آٹو بریکنگ ایمرجنسی بریک یہ سارے فیچر آپ کو آفر کرتا ہے ابھی گاڑی سائلینٹ ہوگی ہے کیونکہ ہائیبریڈ موڈ پہ اکٹیو ہوگی ہے پہلے گاڑی سٹارٹ دی تو انجن تھا اس کے بعد ابھی بیٹری پاور پہ گاڑی شفٹ ہوگی ہے لینک لیے نائنٹین انچز کے اس گاڑی کے اندر ریم آتے ہیں جو کہ کافی خوبصور ہے یہ بلیک کلر کے صرف ہائیبریڈ ویریانٹ کے اندر آتے ہیں جو نارمل ویریانٹ آتے ہیں ان کے اندر سیلور اور گری کلر کے جو ہے ریمز آپ کو ملتے ہیں پارکنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے 360 کیمرہ بھی موجود ہے جو کہ بڑے ہی نائسلی یہاں پہ پر پرینٹ کیا عام طور پر گاڑی میں بہت زیادہ باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے انٹیریر جو ہے وہ گاڑی کے اندر two tone color میں offer ہوتا ہے جس کے اندر ایم میں لائٹنگ کا touch میں ملتا ہے یہ آپ کو براؤن برگنڈی انٹیریر نظر آتا ہے جس کو ہم سیمپل زبان میں مرون کلر بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر براؤن کلر کا بھی option موجود ہے ڈرائیور کے لیے electric seat adjustable موجود ہے جس کے اندر two way لمبا سپورٹ میں موجود ہے اور جو پیسینجر سائیڈ ہے اس کے لیے آپ کو سیمپل الیکٹرک سیڈ ملتی ہے ایک اور چیز جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر seats جو ہیں driver passenger والی یہ ventilated seats آتی ہیں front دونوں seats آپ کو ventilation والی ملتی ہیں آج کل ہر گاڑی کی کامیابی کے پہچان پاکستان کے اندر crossover میں آپ کو panoramic roof بھی اس گاڑی کے اندر available ہے steering wheel کے اندر آپ کو dual multimedia steering ملتا ہے OLED screen ہے جس کی quality کافی زیادہ اچھی ہے اس category کے اندر کسی بھی گاڑی کے اندر اتنی اچھی screen offer نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کو heads up display بھی آپ کو نظر آ رہو گا یہاں پہ وہ بھی اس گاڑی کے اندر available ہوتا ہے center screen کافی بڑی ہے جس کے اندر آپ کو android auto apple carplay بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر auto reverse parking جو ہے وہ بھی گاڑی کے اندر facility موجود ہے یہ اپنی category میں پہلی گاڑی ہے جس کے اندر یہ feature آتا ہے matrix style کی آپ کو ambient lighting بھی اس کے اندر ملتی ہے اس کے علاوہ dual zone automatic climate control ملتا ہے جس میں صرف آپ کو ac on کرنے کا fan on کرنے کا button یہاں پہ ملتا ہے باقی اگر آپ نے ac کو fan کو slow کرنا ہے کوئی بھی کرنا تو آپ کو یہاں سے کرنا پڑے گا جو تھوڑا technically پریشان بھی کرتا ہے اور advance بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو parking camera یا ویسے camera آپ نے on کرنا ہے تو یہاں سے آپ press کریں گے تو پورا camera on ہو جاتا ہے جس کے اندر گاڑی کا پورا 360 camera ہے جس کے اندر آپ کو front rear parking sensor کے ساتھ پوری گاڑی کے اندر مکمل range جو ہے وہ اس کی ملتی ہے جو کہ کافی زیادہ آپ کو parking میں گاڑی کیوں آسان کر دے پیچر میں آپ کو wireless charging ملتی ہے auto hold میں ٹائل electronic parking brake ملتی ہے اور جینگوار لینڈ روز ٹائل والا گیر روگ ملتا ہے جو آپ کو drive neutral reverse اور اس میں آپ کو یہاں پہ electronic parking brake یہاں سے بھی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ 24 کی آپ کو ملتی ہے بلکل smart entry system والی یہاں پہ آپ کو pocket کے ساتھ ساتھ یہ cup holder بھی بن جاتا ہے نہیں ہے تو اس کو آپ بند کر دیں یہاں سے آپ کھولیں تو کافی اچھا آپ کو story space یہاں پہ بھی مل جاتا ہے آپ کو steering کے cruise control ملتا ہے push start بھی آپ کو یہاں ملتا ہے اس گاڑی کے indicator اور lights آپ کو left side پہ ہی ملتی ہیں جیسے کہ آج کل کافی گاڑیوں میں یہ چیز common ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ rare seats کے اندر آپ کو دو charging socker کے ساتھ rare میں اسی کے ویڈس میں ملتے ہیں اور تینوں seats کے اوپر آپ کو headrest ملتا ہے جس میں center seats میں آپ کو armrest میں ملتی ہے بھی paper کے وجہ سے اس کو آپ کو check نہیں کروا سکتے speaker ہے ان کے sound quality بہت اچھی ہے حالانکہ کوئی badge ہو گیا نہیں ہے simple speaker ہے but amazing sound quality ہے اگر گاڑی front سے خوبصور ہے تو race سے بھی خوبصور ہے جس میں سب سے زیادہ خوبصور ہے اس کے جو LED light bar اور main brake light جو آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اس کے علاوہ جو hybrid گاڑی ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا difference یہ ہے اس کے جو LED stop lamp high mounted یہ different ہے یہ اس shape میں جو simple گاڑی آتی ہے اس کا plane آتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر company fitted rear میں tinted glass آتا ہے جیسے Japanese گاڑیوں کے اندر آتا ہے چھوٹی میں اور land cruiser میں آپ کو rear window یہ والی window اور پیچھے والی window جو ہے اس گاڑی کے اندر tinted ملے گی آپ کو کوئی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے خرچنے کی ضرورت ہے company fitted آپ کو tinted glass ملتے ہیں تھوڑے سے black جو کہ آپ کو گرمی کے اندر کافی زیادہ help کرتے ہیں پیچھے والی سائٹ پہ بھی parking system موجود ہے اس کے علاوہ parking camera بھی موجود ہے اور یہ جو tailgate ہے یہ آپ یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو kick کے ساتھ اگر آپ accurate مارے تو kick کے ساتھ بھی یہ tailgate کھول جاتی ہے rear میں آپ کو کافی اچھی bright LED light ملتے ہیں کافی اچھے story space ملتے ہیں کیونکہ گاڑی 5 سیٹ رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو battery ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو hybrid battery ہیں جو ہے وہ ملتی ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو rear میں آپ کو extra spare wheel نہیں ملے گا آپ کو جو non hybrid گاڑی ہے اس کے اندر ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر batteries ہوتی ہیں تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو puncture kit جو ہے وہ اس کے اندر ملتی ہے جیسے Japanese گاڑیوں کے اندر ملتی ہے اس گاڑی کے اندر فیچر میں safety فیچر کی بات کریں فرانٹ اور ریئر سیڈ میں parking sensor ہیں اس کے لیے اس گاڑی کے اندر address level لگا ہوا ہے side mirror جہاں ان کے اندر blind spot ہے اس کے لیے chair bag ہیں اس کے لیے اس گاڑی کے اندر آپ کو بتا emergency braking ملتی ہے lane assist ملتا ہے driver assist ملتا ہے اس کے لیے آپ کو rear collision warning ملتی ہے یہ سارے فیچر اس گاڑی کے اندر ملتے ہیں جس میں سے کافی زیادہ چیزیں آپ کو باندھ کرنی بڑھتی ہیں جیسے کہ emergency brake یا driver collision brake اب آپ آکستان میں گاڑی چلاتے ہیں تو کوئی بندہ ایسے آپ کے آگے سے گزرے گا تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ lane کو follow نہیں کرتے motorway پہ آپ کو کام کرتے تو کچھ چیزیں جو اس گاڑی کے اندر آپ کو بند کرنی تو یہ تکی H6 HEV hybrid مہین آپ کو ساری چیزیں جیسے گاڑی کے بارے میں کلیر ہوگی ویڈیو پساند ایو لائک کریں گے youtube چینل کو بھی subscribe کریں گے ملتے آپ سکی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ